اتر بردیش کا زلہ بریلی جو کی سنی بریلیوی مسلمانوں کا مرکز یعنی کیندر ہے عالی حضرت امام احمد رضا خان کا ایک سو چھے باں ارس منانے کو تیار ہو گیا ہے اگامی انتیس تیس اور اکتیس اگست کو بریلی میں ارس رضبی منایا جائے گا اسلامیہ میدان سے لے کر مطرح پر استطح مدرسہ جامیت الرضا تک زور شور کے ساتھ ارس رضبی کی تیاریاں جاری ہیں بریلی اکبار پھر سے اپنے سب سے بڑے آیوجن کو شانتی پوربک طریقے سے آیوجیت کننے کو لے کر پوری طرح سے تیار ہیں حالانکہ اس بیچ شہر میں بی بی جی مسجد علاقے سے کچھ لوگوں کی پورس کے لنگر میں کھلے آم بریانی پکانے کے سمبند میں آفتری سامنے آ چکے ہیں زلہ پرشاسن کو سمبودیت ایک مانگ پتر میں بے اس پر روک کی مانگ کر چکے ہیں تو وہیں اب مطرہ پھر میں بریلی رامپور روڈ پر لاؤڈ سپیکر لگانے کا دروز سامنے آیا ہے یہاں بھاجپا OBC مورچہ کے مہانگر اپاتی اکش دیا شنکر شاہو اور آشتے بجرنگ دل کے روہیت کنگبار کے بروز پر پولیس نے شنیبار کے شام یہ لاؤڈ سپیکر سڑک سے ہٹوا دیئے ہیں نئی پرمپرہ بتا کر سنگٹنوں کے کارکرتاؤں نے تھانے پہنچ کر جم کر ہنگامہ کٹا تھا اس کے بعد پولیس نے یہاں لاؤڈ سپیکر اتروا دیئے موہین خان کے مطابق ٹینٹ پالوں نے غلطی سے لاؤڈ سپیکر بہاں لگا دیئے تھے جنہیں فوراں ہٹ با دیا گیا اسے رزمی بریلی کے سب سے بڑے آئیوجنوں میں سے ایک ہے ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں زائرین اس میں شامل ہونے بریلی پہنچتے ہیں اس بار بھی دیش دنیا کے عقیدت مندوں کا بریلی پہنچنا ہوگا جس کو لے کر یہاں تیاریوں کو انتیم روح دیا جا رہا ہے اوز کا مکہ اسطل اسلامیہ میدان ہے جہاں درگاہ آلہ حضرت کی پرمک مولانا سوانی میاں اور سجادہ نشین مفتی احسن میاں کی نکلانی میں اوز سے رزمی کا منچ سجایا جا رہا ہے بریلی پولیس نے سرکشہ بیوستہ کو لے کر خاکہ کھیچ لیا ہے ظلہ پرشاسن کی عور سے بجلی پانی اور ساپ سفائی جیسی جو بنیادی سبیدھائیں ہوتی رہی ہیں انہیں اس بار بھی پورا گرائے جا رہا ہے درگاہ کی انتظامیاں کمیٹیاں جھوٹی ہوئی ہیں آلہ حضرت خاندان کے سب ہی بزرگ شان و شوقت کے ساتھ ایک سو چھائے باہ اوز سے رزمی منائیں گے ادھر مطرح پور اسطلت مدرسہ جامیت الرزا میں درگاہ تاجو شریعہ کے سجادہ نشین مفتی ازجد میاں کی سرپرستی میں عورس منایا جائے گا جماعت رضا مصطفیٰ کے اپادے سلمان حسن خان اور مہا سکھیر فرمان حسن کی نگرانی میں یہاں تیاریاں کی جا رہی ہیں اسلامیہ گراؤنٹ اور جامیت الرزا مدرسے کے مکھ دعا روشنی سے جگمک ہونے لگے ہیں اور جائرین کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہونے لگا ہے آلہ حضرت کا کل 31 اگست کو ہے اسی دن پولیس کی سپاہی بھرتی پرکشا کا آخری چران بھی ہے اس لئے پولیس پرشاسن یہاں اور صور پرکشا ایک ساتھ آئیوجیت کرانے کو لے کر بشش تیاریاں کیے ہیں تاکہ پرشارتیوں کو نردھاری سمیے پر ان کے کندروں تک پہنچایا جا سکے چونکہ اس رضبی کے پل بالے دن بریلی کا ایک بڑا حصہ پوری طرح سے جام ہو جاتا ہے تو یہاں پرکشا کے لئے پہنچنے والے ابھیاتیوں کو کسی بھی طرح کی پرشانی نہیں آئے اس کو لے کر پرشاسن اپنی تیاریاں اختہ کر رہا ہے